بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت سنی آپ نے اس کی پہلی جو آیت ہے سب سے پہلے تو یہ حروف مقتات ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے مطلب نہیں بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس کے پڑھنے کے سوا اچھ عرب کے لوگ اپنے شائری میں اپنے کلام میں اپنے مضامین میں ان حروف کا استعمال کرتے تھے تو وہ ان کے اسفروف سے بھی واقع تھے اور اس پہ کوئی اتراز بھی نہیں تھا لیکن ہم اس کے مطالب کی طرف نہیں جاتے ہم آگے آگے بڑھتے ہیں زالکل کتاب والار بافی پہلی آیت جو ہے وہ یہ کہ یہ اللہ رب العالمین کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں یہ ایک وہ چھوٹا جملہ نہیں ہے ایک بہت بڑا جملہ ہے وہ یہی سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہر ایک کو اپنے دل کو خالی کرنا ہوگا ہم میں سے ہر ایک کے دل میں بہت سارے خیالات ہیں ہم کچھ کچھ رسم رواج ہوتے ہیں کچھ طور طریقے ہوتے ہیں کچھ سوچے ہوتی ہیں جو ہمارے اندر جگہ لیکن جب ہمیں قرآن پاک سے فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں غلط سوچ سکتی ہوں قرآن غلط نہیں کہہ سکتا میں غلط سمجھ سکتی ہوں قرآن غلط نہیں بتا سکتا میرے دیکھنے کا انداز غلط ہو سکتا ہے قرآن کا بتانے کا انداز غلط نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو جب تک ہم خالی نہیں کریں گے جب تک ہم قرآن پاک کو اپنے اندر اتاریں گے کیسے میں ایک گھر کے اندر مہتے ہیں میرا کھانا جیسے میں نے کھایا ہوا ہے بہت پیٹ بھرا بہت الگ تک پیٹ بھرا جملہ ہم کہتے ہیں اب اس میں کوئی لائے کہتا ہے یہ بہت اچھی وریانی کھال ہم کہتے ہیں ہوگی اچھی وریانی میرا پیٹ تو الگ تک بھرا ہوا ہے میں کھاؤں کس پیٹ میں اس طرح اگر میں اپنے گھر کے لئے کمرے کے لئے کوئی ایک نئے بیٹ خرید کے لاتی ہوں اور میں کہتا ہی بہت اچھا بیٹ ہے اس کو میں اس کمرے میں لگاؤں لیکن اس کمرے کے اندر پہلی ایک بیٹ دو علماریاں تین پرسیاں ایک دو اور چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں لیکن اگر میں ان کو ہٹاتی نہیں ہوں تو میں نیف سامان کہاں لے آکے رکھوں ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی سامان لانے سے پہلے کمرے میں جو پرانا سامان ہے اس کو ہٹاؤں اور پھر دیکھوں کہ اس میں سے کون سامان میری ضرورت کا اس کو واپس کمرے میں رکھ لوں اور کون سامان ہے اس کو رپلیس کرنے کی ضرورت ہے تو سچی بات یہ ہے کہ میرے دل میں خیالات ہیں عامال ہیں سوچیں ہیں نظریات ہیں تصورات ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب سے اپنے آپ کو ہم خالی کریں پھر دیکھیں کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے تو انشاءاللہ قرآن پاک مجھے اور آپ کو فائدہ دے گا اچھا اس کی اگلی بھی تکیتا ہے حدن للمتقین ہدایت ہے یہ قرآن پاک ہدایت دے گا ہر اس شخص کو جو قرآن پاک کے قریب آئے گا قرآن اپنے قاری پر تو نہ ہی کھلتا ہے جتنا کہ قاری چاہے جو قاری چاہے گا قرآن پاک اس کو وہ عطا کرے گا تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ تمام بنوئن و انسانی کے لئے حدن و شفاہ اس میں ہدایت ہے اس میں شفاہ ہے ہر بیماری سے اور ہدایت ہے ہر گناہ سے بچ جانے کی پلٹ آنے کی بشرت کے انسان چاہے لیکن اللہ رب العالمین نے شرطیں بتائی ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکیں گے میرے گھر میں بڑی بڑی انجینئرنگ کہ میرا بیٹا این ایڈی کا انجینئر ہے میری بیٹی بھی این ایڈی پڑھتی ہے ان کے بہت ساری کتابیں اور نوٹس میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں وہ اپنے گھر کے ہو گئی مگر وہ بکسہ بھر کے کتابیں اور نوٹس میرے پاس ہی رکھے ہیں تو اب وہ اس سے لیکن میں پڑھ کر اس کو انجینئرنگ نہیں بن سکتی تو پڑھتے ان کے فارمولے وہ ہی سمجھ سکتا ہے جو اس کی علیبے سے واقف ہو جو انہی دائت پر عمل کرے اسی طرح ڈاؤ میڈیکل کالج ہے سندھ میڈیکل کالج ہے اور بھی بہت سارے ادارے ہیں کوئی انجینئرنگ سکھا رہا ہے کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے کوئی ایم بی اے کرا رہا ہے کوئی اورنرس سکھا رہا ہے اور جو اس ادارے میں جاتا ہے وہاں سے کچھ سیکھ کے نکلتا ہے مگر اس ادارے کے اندر جانے کی بھی کچھ شرط ہے ہر انسان کو نہیں طاقے داخلہ ملتا ہر انسان وہاں نہیں چلایا تھا کچھ کسی کے انٹر میں اچھے گریڈز کیے کسی میٹرک میں اچھے گریڈز کیے نمبرنگ کیے اور بھی ٹیسٹ لیتے ہیں امتحان لیتے ہیں جب اس کے بعد جب وہ ان کے امتحان پر ٹیسٹوں پر پورا اتر جاتا ہے ان کی ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہے پھر وہ جب وہ شامل بلا لیتے ہیں ہاں جب وہ داخل ہوتے ہیں پھر وہاں سے وہ اپنی ریکوائیڈ پوری کرتے ہیں جس کے لئے انہوں نے بلایا ہوتا ہے یہی بات اللہ یہاں رب العالمین کہہ رہا ہے متقی نہیں ہوں گے پریزگار نہیں ہوں گے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے یعنی آدمی میں چند صفات ضرور ایسی پائی جانی چاہیے جس جو اللہ کے ہاں قابل و قبول ہو خود تیاری اتنی تو کرنی ہوگی پہلی صفت یہ کہ آدمی پریزگار ہو اس کو بھلائی و برائی میں تمیز کرنی آتی ہو وہ برائی سے خود بچنا چاہتا ہو وہ خود بھلائی کو پسند کرتا ہو بھلائی کو ڈھونٹا ہو بھلائی پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو اچھا وہ لوگ جو دنیا میں اپنے مرضی سے جیتے ہیں چاہتے ہیں جیسے چاہو جیو کسی اللہ کی مرضی سے نہیں جینا چاہتے اور اللہ کی مرضی کی طرف بڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اس کو تلاش بھی نہیں کرتے اس کے لئے بس ان کے خواہش ہوتی چلو ادھر جدھر کو ہوا چلے اللہ کہتا ہے دنیا میں یقین ان کے لئے سب کچھ ہو سکتا ہے مل جائے لیکن ہدایت نہیں ہے ان کے لئے ہدایت کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ خود ان کے اندر نیکی کرنے کی طلب ہو نیکی سے محبت ہو برائی کی کراہت ہو برائی سے خرابی یا بیچینی پائی جاتی ہو برائی چھوڑنے کے لئے دل بیچین ہو وہ جب قرآن کھولیں گے تو اللہ بتا دے گا کہاں کہاں تم برائی کر رہے ہو کہاں کہاں تم چھوڑ دو کہاں کہاں تم اچھائی کرنا چاہتے ہو کیا کیا کام کر لو کہ تم اچھائی کو اختیار کر لو دوسری شرط جو ہے سوری وہ یہ کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ اللہ حرب العالمین نے جو دوسری شرط رکھی ہے وہ یہ کہ انسان دیکھیں کچھ چیزوں کو جن کو ہم چھو سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں چک سکتے ہیں سن سکتے ہیں سن سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فائیو سینس یا اردو میں کہتے ہیں ہواس خمسہ اور کچھ چیزوں ہوتی ہیں جو ہمارے اس فائیو سینس سے معورہ ہوتی ہیں دور ہوتی ہیں ہمارے ہواس خمسہ اس کو نہیں پا سکتے اسی کو غیب کہتے ہیں اسی کو چھپی ہوئی چیز کہتے ہیں اور جب تک اللہ حرب العالمین کی ان چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوگا ہمارا یقین مکمل نہیں ہوگا ہماری تذیق مکمل نہیں ہوگی جب تک ہم اللہ کی ادایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تیسری شرط جو ہے وہ نماز قائم کرنے کی ہے کہ یومنون اب لغیب و یقیمون السلاة و مرز اپنا من فقون کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں جو رسط دیا ہے ہم نے سے خرچ کرتے ہیں یعنی یہ تیسری شرط کیا ہے اچھا ابھی انسان اتا اب وعدے کرتا ہے ابھی اللہ سے اقرار کرتا ہے ابھی اس نے کلمہ پڑھائے ابھی کہتا ہے کہ میں تو سب پر ایمان لاتا آواز آ جاتی آئیہ اللہ الفلا آئیہ اللہ الصلا آؤ فلا کی طرف کامیابی طرف آؤ نماز کی طرف اب جو ہے نا اس کو اپنی مشاغل بھی چھوڑنے ہوتے ہیں اپنا آرام بھی چھوڑنا ہوتا ہے اور اپنی سستی اور کاہلی کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے اور اس کا اقرار اور اظہار کرنا ہوتا ہے کہ اللہ ہم آپ کے ہیں میں آپ کی طرف لبائی کا اللہ امہ لبائی کہتے ہوئے اٹھتا ہے وہ وضو کرتا ہے وہ وضو کرتا ہے اور پھر مسجد کے طرف دورتا ہے اور عورتیں ہیں تو گھر میں جا نماز پچھا کر پڑھتی ہیں یہ پانچ مرتبہ یہ موزن پکارتا ہے ایک اور بات کہہ گوں کہ نماز قائم کرنے کی بات ہے جب نماز قائم کرنے کی بات ہے اس کا مطلب ہے مسجدیں قائم ہیں نماز کا نظام قائم ہیں اور ازان ہوتی ہے ازان لوگ سنتے ہیں اور نماز پڑھنے جاتے ہیں نماز پڑھائی جاتی ہے دیکھیں کسی جگہ کہتے ہیں سکول قائم ہے اس کا مطلب ہے بلڈنگ ہونی چاہیے کوئی چھوٹی بڑی اچھی بری بلڈنگ ہونی چاہیے بلڈنگ نہیں ہے تو سکول کیسے قائم ہے کوئی جگہ مقتص ہوتی ہے چاہے دری پہ بیٹھتے ہوں چاہے درخت کے نیچے بیٹھتے ہوں کہتے ہیں یہ جگہ ہے جہاں سکولوں کا دوسری چیز یہ کہ وہاں پر استاد موجود ہو جو اس جگہ پڑھاتا ہو اور تیسی چیز یہ کہ وہاں پر طالب علم ہوں پڑھنے والے بچے موجود ہوں جو پڑھتے ہوں چوتھی چیز یہ ہے کہ وہاں پر کتابیں ہوں نساب ہوں جہاں پر جو کہ پڑھایا جائے گا موجود ہونے چاہیے اور پانچویں چیز یہ کہ وہ پڑھایا جاتا ہو اسکول ہوں کتابیں ہوں کوپیاں ہوں اور استاد ہوں لیکن پڑھا ہی نہ ہوتی ہے اسکول بند رہے تو اس کو بھی کوئی نہیں کہتا کہ اسکول قائم ہے اسکول قائم ہے کا مطلب ہے کہ اسکول بھی ہو استاد بھی ہو پڑھنے والے بھی ہو پڑھانے والے بھی ہو اور پڑھائی ہو بھی رہی ہو تو جب نماز قائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو مسلمان بھی ہو معزن بھی ہو ازانے بھی ہوتی ہو مساجد بھی ہو نماز کا قیام بھی ہو اور اسی کو اللہ کے نبی کریم سلسلن کا کہ مسلمانوں کے درمیان جو آخری چیز بکھلے گی وہ نماز ہوگی بہرحال ہم ابھی تو شروع کر رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ اتنا تنگ دست نہیں ہے یعنی اللہ کو تنگ دل اور تنگ دست لوگ پسند نہیں ہے پہلی پہلی شرط وومن ہونے کی پہلی پہلی شرط ہدایت کی پہلی پہلی شرط کہ جو مال کمائے اس کا اپنا نہ ہو جو چیزیں اس کے پاس ہوں اس کے بنے وہ میں مرض اخنام انفق ہوں جو رزق دیا ہے اور عربی زمان میں رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ اس کی صلاحیت بھی ہے اس کے اولادے بھی ہیں وہ اس کا مال مطابعہ بھی ہے اس کی تمام طوانہ اور قوت بھی ہے جو اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس میں سے دوسروں کا حصہ ہوتا ہے دل کو شادہ نہیں ہوگا وہ اس کے دل کے اندر بھی بھی ہدایت اللہ کہتا ہے نہیں پہنچے گی والذینہ یؤمنون وما انزلہ علیکم وما انزلہ من قبلک اور جو ہم نے ان پر نازل کیا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور ان سے پہلے کی رات جو کتابیں نازل کی ہیں وَبِالْاَقْرَتُمْ يُقِنُونَ اور جو تمام آخرت کے پر وہ یقین رکھتے ہیں تمام کتابوں پر وہ ایمان لے آتے ہیں دیکھیں یہ بہت پہلی ٹریننگ ہے سب سے پہلی ٹریننگ کہ لاکھ کوئی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ بلقے جو برا کہے گا وہ حاج من قتل ہے لیکن ہم ان کے نبی صلی اللہ علیہ السلام پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا ہم ان کی کتابوں پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا ہمارا ایمان کی پہلی شرط پہلا تقاظہ ہے کہ اپنے نبی کا جتنا اطرام ہے وہ بھی ہمارے ہی نبی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ بھی ہمارے نبی ہیں وہ کتابیں بھی اللہ ہی کتابیں بے شک اس میں بہت ساری ترمیہ میں لیکن جتنا بھی صحص کے اندر موجود ہے صحیح اس کے حالت میں ہم اس کے قدر کرتے ہیں باقی تمام چیزوں کو چھوڑتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور آخری شرط جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ وہ آخرت کے پر ایمان لاتے ہیں چھٹی اور آخری شرط ہے کہ وہ آخرت کے پر ایمان لاتے ہیں آخرت اس کا مطلب ہے قیامت کا دن کا واقع ہونا اور جب ہم اس پر ایمان لے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بات یقین کر رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہم جو کچھ کریں گے اس کو ہمیں اس تمام کاموں کی جواب دائی کرنی ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم یہ بھی یقین کر رہے ہیں کہ جو دنیا بنی ہے کلو من علیہ فان تمام چیزیں فنا ہونے کے لیے وَيَبْقَ وَجْحَرَبْ بِقَزِلْ جَلَالِ وَلِقْرَامِ صرف باقی رہنے والی اللہ رب العالمین کی ذات ہے تیسری بات یہ کہ جب اللہ رب العالمین اس عالم کے بعد ایک اور عالم بنائے گا اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا قائم کرے گا جس کو یوم القیامہ کہتے ہیں یوم الدین کہتے ہیں وہ ذناب اللہ رب العالمین کے تمام سامنے تمام اپنے عمال کی جواب دائی کرنی ہوگی اور پھر چوتھی بات ہمیں یہ یقین ہے کہ جب اللہ رب العالمین اس روز فیصلہ کرے گا تو جو اللہ رب العالمین جن کو نیک قرار دے گا وہ جنت میں جائیں گے یومتر المومنین والمومنات یسا نورم بینائدین و بیمان بشاکم اليوم جنت ترجم تحت الانہار دیکھو کہ کچھ لوگ کہ نور ان کے آگے آگے دور لوگ ان کو جنت کی خوشخبری ذالک الفاظ العظیم وہی اصل میں کامیابی ہے اور جو لوگ برے ٹھہرائے جائیں گے وہ سب دو زخمیں جائیں گے یومتر اقول کا منافقونا للذین آمن ضرورا نقتب اسم نورکم کچھ لوگ کو دیکھو گے منافق اور وہ اہل ایمان سے کہیں گے تم رک جاؤ اپنا نور قیلر جمع مرائے وہ کہیں گے دور چل جاؤ فلتہ میں سے نورا تمہیں نور روشنی نہیں ملے گی فضل و بینم بسورے لہو بابا اور ان کے درمیان منافقین اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر جائے گی باطنہ فر رحمتی اندر رحمت ہوگی و ظاہرہ من قبلیل عذاب اور باہر عذاب ہوگا ینادوہم علم نکم آکم وہ بارچ پکاریں گے کہ ہم تمہارے ساکتی نہ تھے وہ کہیں گے یہاں تک کہ تم اپنے نفس کی فتنیں پڑ گئے تم بینیاز ہوگئے اللہ سے تم کو خواہشوں نے غر میں غرق ہوگیا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آج تم کسی کے راستے کسی بھی ہر طرح سے تم بلکہ ناکام ہوگئے یہ تو پہلی جو تین انسانی گروپ ہیں پہلی جو ایک تب پانچ آیت تھی جس کے اندر مومنین کی گروپ کی صفات بتائی گئی تھی اس کے بعد کی جو اگلی دو آیتیں ہیں پس کے اندر کفار کی صفات بتائی گئی ہیں تو کفار کی صفات ہم آئیے دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کفار کی صفات کی طرف کہ کفار کے بارے میں اللہ رب العالمین نے انسان کا جو دوسرا انسان دنیا میں تین طرح کی گروپ اللہ کہتے ہیں پائے جاتا ہے ایک مومن ہے جو ادائیت پر لبیک کہتے ہیں جن کے لئے ادائیت ہے جن کے لئے قرآن ہے ان کے لئے یہ ہے یہ ان کی صفت ہوگی ایک اور گروپ پائے جاتا ہے انسان کا اس دنیا میں جو بالکل انکاری ہوتا ہے اور وہ لوگوں تھے جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لئے اقصہ ہیں خواہ تمہیں نخبردار کرو یا نہ کرو بہرال وہ ماننے والے نہیں ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر محلقہ دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دوسرے طرح کے لوگ ہیں جو صاف اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم اپنی مانیں گے یا ہم کسی اور کے مانیں گے اور لیکن ہم کسی اللہ کی بات نہیں مانیں گے ہم کسی ایسے آفاق نظام کے پابند نہیں ہوں گے جس میں مرضی ہماری نہ چلے مرضی اللہ رب العالمین کی چلے تو اللہ رب العالمین ان کو یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر محلقہ دی ان کے کانوں پر محلقہ دی اور ان کے بسارت محلقہ دی یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اس کو ایک حدیث اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا کہ جب کوئی شخص برائی کرتا ہے تو ہم اس کے دل پر ایک سیاہ دبہ لگا دیتے ہیں جب وہ رو رو کہ اللہ سے معافی مانگتا تو دبہ چھوٹ جاتا ہے جب نہیں معافی مانگتا تو دبہ بار خرار رہتا ہے دوسری برائی کرتا ہے دوسرا تیسری برائی کرتا ہے تیسرا جس کا پورا دل سیاہ ہو جائے تو اللہ کہتا ہے انہا جعال لا علا قلوب میں اقننت پھر ہم اس کے دلوں پر محل لگا دیتے ہیں اور ان کے کانوں گرائیں ڈال دیتے ہیں تم جتنا بھی ان کو اداعیت تر بلال وہ اداعیت کے طرف نہیں آتے تو سچی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ کافر لوگ ہیں انہوں نے انکار کر دیا اب ان کے لئے اداعیت نہیں ہے اچھا اب ایک اور قسم کی جو فرد ہے وہ یہ ہیں تیسری قسم اچھا کافر کے بارے میں دو باتیں کہہ کے ختم کہ یہ کافر ہیں انکار کرنے والے ہیں اب تیسری بات جو صفت ہے تیسری قسم ہے سوری انسانوں کی جو تیسری قسم ہے وہ کون ہے کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخر پر بھی ایمان لائے وما ہوں بے مومنین لیکن وہ مومن نہیں ہیں یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نہیں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے وہ تو اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جس مگر ان کو اس کا شعور نہیں ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی یعنی وہ چاہتے تھے تین جب اللہ اس سے پہلے دیکھیں یہ سب کو پتا ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی یہ سور بقرہ اور مدینہ کی پہلی ابتدائی سورتوں میں سے سورت ہے مکہ کے اندر مسلمان کمزور تھے دبائے گئے تھے سخت نقصان کا شکار تھے تو جو لوگ آتے تھے وہ بہت کوئی اللہ والے ہوتے تھے تو پھر اللہ کی طرف آیاتے تھے جنہیں دنیا بھی چاہیے ہوتی تھی وہ تو آتے ہی نہیں تھے اب جب مدینہ میں آئے تو یہاں پر ریاست قائم ہوئی یہاں پر لوگ کثیر تعداد ایمان لے آئی تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے بال بچے بیٹے بیوی بچے بیٹا بہو پوتی پوتا سب ایمان لے آئے تو ان کو یہ لگا کہ اب ہم وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ہم پیچھے رہ جائیں گے اپنے خاندان سے کٹ جائیں گے تو وہ انہوں نے وہ لوگ مجبوراً ایمان لے آئے لیکن ایمان ان کا وہ لانا نہیں چاہتے تھے دوسری بات دوسری طرح کے لوگ وہ تھے جو وہ چاہتے تھے کہ ادھر کچھ ایسا نہ ہو کہ ہم کو جو ظاہر بات ان کو یہ لگتا تھا کہ اب ان کو بہت سارے زکاة میں سے بھی ساملنے لگ گیا تھا ان غریبوں کو جو مشکل تھے اور بار بار اللہ تو اس غربت کے خاتمے کے لیے پہلی آئے تب ہی اپنے مومنین کے سنی مال میں سکرچ کرتے ہیں تو جو مالوں کے حریص تھے وہ تو ان کو لگتا تھا ایسا نہ ہو کہ دنیا کے فائدے سمیٹنے سے رہ جائیں اچھا لیکن وہ چاہتے تھے کہ جو کفار ہیں یعنی اہل کتاب یہودی تھے نصارہ تھے مشرق تھے ان سے بھی ان کی دوستی رہے اور اگر ادھر سے کوئی فائدہ ہو تو ان کے پاس جاتے تھے چاہتے تھے کہ ان کو یقین دلائیں کہ ہم تمہارے ہیں اور ان کے پاس آتے تھے تو یقین دلائیں ان کو کہ ہم تمہارے ہیں اس طرح ایک اور قسم تھی سب سے بڑی قسم تو وہی تھی جو مسلمان صرف مجبوری ہوا تھا بلکہ مسلمان اسلام قسم لبادہ اڑا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اسلام کے مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلے سب سے پہلی وقتر اور مسلمانوں کی قبریں وہاں پہنچے کفار اور مشرقین کے درمیان یہ سب سے پہلی وقترناک قسم تھی دوسری وہ تھی جو دونوں طرف کے فائدے سمیٹتے تھے تیسری قسم وہ تھی جو مجبوری کے اندر آگئے تھے اور چوتھے قسم وہ تھی جو آسانی ہوتی چلتے تھے مشکل ہوتی تھی جہاں مشکل تقاضے ہوئے تو ان کی جان نکلنے لگتی تھی جہاں آسانی ہزار آرام آرام سے بات تھی ماں وہ مان لیتے تھے تو یہاں چار قسم کے نافقین کا سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے ہم اس کی کو آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فی قلوب مرد جس کے دل میں جیسی بیماری تھی فساد ہم واللہ مردہ اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ولہم عذاب العلیم وہ درناک عذاب کے مستقی میں محکم یکسبون اور وہ اس لیے کہ وہ جھتلانے والے لگتے ہیں اب جب ویزا قیلہ اللہم لا تفسد فی لرز قالو انہم انہم مسلحون الا انہم الفسدون ولیکن لا اشورون جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین فساد نہ برپا کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے کون یہ منافقین کی بات ہے بظائر وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہم تو ایمان لانے والے ہم تو تمہارا ساتھی عددگار ہیں لیکن اصل میں تو بات یہ تھی فساد ہی تھا ان کا کہ وہ یہاں کے خبریں وہاں وہاں کے خبریں یہاں لے کہا کرتے تھے فساد ہی تھا ان کا کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی کبھی جو مسلمان مقلص مسلمان اسلام کے سولوں پر قائم ہو رہے ہیں تو ان کا دل چاہتا تھا کیونکہ خود قائم نہیں ہے تو دوسروں کو بھی ورغلا دیں تو وہ خود فساد کرنے والے لیکن انہیں اس کا شعور تک نہیں منافقت کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ جب الارب العالمین یہ کہتا ہے جو جیسا ہوتا ہے اس کو اسی طرف بڑھنے میں سہولت دیتا ہوں فامامان آتا وسدقہ بلوسنا فسانی اسر و لیل یسرا جو حق کی اطاعت کرتا ہے تذیر کرتا ہے اس کا محسان راستے بڑھنے کے سہولت دیتا ہیں وامامان بخلا وسدقنا وقذبا بلوسنا جو بخل برتا ہے بے نیازی دکھاتا ہے ہم اس کو مشکل راستے بڑھنے کی سہولت دیتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ان سے کہا گے جس طرح جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان اللہ جیسے دوسرے کل لوگ ایمان لائے ہم ایمان لائے بے خوفوں کی طرح وہ کہتا ہے ہم کیا بے خوفوں کی طرح ایمان لائے خبردار رہو کہ یہی بے خوف ہیں یہ دنیا میں جو منافق ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت اقل مند ہیں ہم دنیا داری کے وقت دنیا داری کرتے ہیں دین داری کے وقت دین داری کرتے ہیں یعنی سوری بہت معذرت کے ساتھ ہیل الفلاہ ہیل السلا کی پکار پر نماز پڑھنے بھی دوڑا جاتے ہیں لیکن شراب پینے کا وقت ہے تو اس سے بھی اعتراض نہیں کرتے اور کسی اور بد کرداری گیا وقت ہے تو اس سے بھی درہ تکلف نہیں ہوتا اور مال میں ملاوٹ کرنی ہو تو اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور بھی جتنے بھی کام ہوں زکاة نہ ادا کرنی پڑے تو اس کے لیے ہیلے بہانے بھی تلاش کر لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم تو بہت اشار ہیں ہماری ساری باتوں کی خبر دنیا کے پتے ہی چلی ہوئے بہت بے کوف لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں اپنا پوری پوری شراب کے مٹ کے بہا دیئے یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار خاندان چھوڑ کر آکے یہاں پر ظاہر مکہ سماجرین آ رہے تھے تو ان کے لیے بڑے حیران کن باتیں تھیں یہ کیسے لوگ ہیں اپنا سب کو چھوڑ کر یہ کون سا دین نہیں مال لے کا چلے آئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے تو وہ مزاق اڑھاتے تھے جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ مزاق اڑھاتے تھے حالکہ ان کے پر وہ نگران منائے نہیں گئے تھے لیکن یہی بات ہے کہ وہ کوئی یہ کہتے تھے کہ آہاز اللہ سی چاہیے یہی رہ گئے پاس اللہ اور رسول اللہ اللہ رسول بنائے ہیں تو وہ مزاق اڑھایا کرتے تھے اللہ کہہ رہا ہے یہی اتنی تائی بے خوف لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت کندگی میں سے دنیا کو چنے لے رہے ہیں حالکہ دنیا کی تو تغدیر لکھ کر اللہ نے قلم توڑ دیئے ہیں کہ اچھا آپ ذرا یقین کیجئے کہ آپ کا خیال ہے کہ کوئی اللہ کی بات نہیں مانے کا تو زیادہ صحت مند رہے گا آپ چلے جائیں اس پتہ علاوے سب کیا اللہ کے فرمبردار ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں نافرمان بیمار نہیں ہوتا نافرمان کو مولک بیماری نہیں ہوتی نافرمان کو غربت نہیں چاٹتی نافرمان کو مشکل و مسیبت نہیں آتی نافرمان کو زخم نہیں لگتے یہ ہماری بھول ہے آپ جھوپڑی میں چلے جائیں اللہ والے بھی ملیں گے اللہ کے نافرمان بھی ملیں گے اسپطال میں چلے جائیں اللہ والے بھی ملیں گے اور اللہ کے نافرمان بھی ملیں گے محلوں میں چلے جائیں اللہ والے بھی ملیں گے اللہ کے نافرمان بھی ملیں گے اور باسالائیت اور کامیاب لوگوں میں چلے جائیں اس نے بھی اللہ والے بھی ملیں گے اور اللہ کے نافرمان بھی ملیں گے تو بات یہ ہے کہ بے خوف تو وہ ہے جس کو لکھ کے اللہ نے تقدیر خلم توڑ دیئے کہ کس کو کتنا مال ملے گا کتنی زندگی ملے گی کتنی حیثیت ملے گی اور کسی کے کہنے کوش ہو جاتا تو مایکل جیکسن کے مثال تو بڑی مضبوط مثال ہے میری پیاری بہنوں کہ جس نے کہا تھا کہتا میں ڈیڑھ سو سال جینے کے لیے دنیا میں کون سے جتن نہیں تھے جو اس نے نہیں کیا کون سی غزہ نہیں پتہ نہیں کہتے ہیں کتنے بہتر پرٹ تھے بہتر ہی پچھتر ڈاکٹر تھے جو اس پیشلیس جو اس کے ساتھ رہتے تھے اور کہتے ہیں اس نے جسم کے اوپر کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پر اس کے سرچری نہ ہوئی نشان نہ ہوا اور پتہ نہیں کچھ اس کے بارے میں لکھا ہے لیکن کیا بات ہے سارا نظام وہ گائٹ کرتے تھے کب چلنا ہے کیسے اٹھنا ہے کس طرح سونا ہے کتنی دیر بیوی سے بات کرنی کتی دیر نہیں کرنی ہے ہر چیز وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ ان ڈاکٹروں کے جلو میں وہ چل رہا تھا اور وہ سب دیکھتے رہ گئے اسی جلو سے نکل کر اور پہتہالیس سال کے من میں ڈیڑھ سو سال تا دور کے بات ہے سو سال بھی پورا نہیں کر سکا پہتہالیس سال کے مرمی ہے پتہ نہیں سہتالیس فورٹی فائش اور فورٹی سیون میں وہ نکل کر اللہ کے پاس اپنی جگہ پہنچ گیا اس آپ کتاب دینے کے لئے تو سچی بات یہ کہ جان رکھو کہ وہی بے اقوف ہیں بگر جانتے نہیں ہیں جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو ان کو یقین دلاتے ہیں تمہارے ساتھی ہیں جب اپنے اللہ دیکھیں شہیتین دیکھ لیں یہاں پر شہیتین سے مراد ابلیس نہیں ہے یہاں پر شہیتین سے مراد جن نہیں ہے یہاں پر شہیتین ایم سے مراد ان کے وہ ساتھی ہیں جو اہل کتاب میں سے یہود تھے جو اہل کتاب میں سے نصارہ تھے جو مشرق تھے جو اللہ کے نافرمان تھے جب ان کے ساتھ جا کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اللہ نے ان کو شیطان کہا ہے قَالُواِنَّا مَاکُمْ اِنَّمَا نَا نَا مُسْتَعْزِعُونَ ہم تمہارے ساتھی ہیں پر ہم تو ان کے ساتھ ایسی ہیسی دل لگی کے لئے گئے تھے اللہ ہوا یا استعزیو بہم وے مُد دون فی تغیانیم یا مَاون اللہ ان کے ساتھ مزاق کرتا ہے ان کو ان کے سرکشی میں دھیل دیتا چلا جاتا ہے اور دیکھیں یہاں پر اللہ نے جو شیطان کا لفظ استعمال کیا ہے نا تو اس کو اروی زمان میں سرکش جو متمرد شورید اثر کو کہتے ہیں کہ شیطان انسان اور جن دونوں کے لئے اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور ذات تر یہ لفظ شیطان ہے جن کے لئے استعمال ہوا ہے لیکن بہت سارے مقامات پر شیطان صفت انسانوں کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے اور ہم سے آقصہ باقصہ بہت آسانی معالم کر سکتے ہیں کہ کہاں اس سے مراد شیطان ہے اس سے مراد انسان ہے اور کہاں جن اور ابلیس ہیں اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان تمام لوگوں کو جو اسلام کی مخالفت میں پیش پیش تھے ان کو اللہ رب العالمین نے شیطان کہا ہے شیطان نے ہم کہا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان شیطانوں کا ساتھی بننے سے بچائے اور استغفر اللہ ربی من کل زمبی واتوب لے از نبتو امدن خطان سرن وعلانی من الزمب اللذی عالم من الزمب لذی لعالم انک انت اللہم الغیو وستار ولوی بغفار سنو چلیں آگے بڑھتے ہیں ولائک اللذین ولائک اللذین اشتر دلالت بلو دفع ہمارا بہت تجارت ومارکان محتدین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دائت کے بدلے گمرائی خرید لیے مگر یہ سودہ ان کے لئے نفع بخش نہیں ہیں اور یہ ارگز صحیح راستے پر نہیں ہیں ٹھیک ہے اب دو مثالیں دی ہیں پہلی مثال یہ ہے مَسَلَمْ کَمَسَلِ اللَّذِ اِسْتَوْا قَدَانَارُمْ فَلَمَادَات مَحَلَوْ زَابَ اللَّهُ بِنُورِ وَتَرَقُمْ فِي ظَلِمَاتٍ لَا يُبْسِرُونَ سُمُمُ بُقُمُ امِن فَمْ لَا يُبْسِرُونَ یعنی ایک شخص نے آنکھ جلائی ٹھیک ہے پورا محال روشن ہو گیا عذاب اللہ بن نورم لیکن ایک انسان کی آنکھ روشنی چلی گئی وہ ترہ کنفیس علمات وہ تندھیرے میں رہ گیا کتنی میں اندھی ہوں اللہ مجھے معاف کرے میں اندھی ہوں تو میرے پورے گھر میں دوہدار وولٹ کے بلب جل رہے ہوں روشنی سے پورا شہر جمع گارہ ہو مجھے تو راستہ نہیں ٹکھے گا کیونکہ میری اپنی آنکھوں کی بسارت چلی گئی اللہ کے اس بندے سمرار جو جس نے روشنی جلائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے روشنی کی ہدایت دی سوری دنیا میں نور پھیل گیا لیکن رب کائنات کہتا ہوں ان لوگوں کو جو مشرق تھے جو منافق تھے جن کی روشنی یعنی وہ کٹے کافر تھے جن کی آنکھیں حق دیکھنے سے محروم رہ گئی تھی جن کے بات جن کے کان حق سننے سے محروم رہ گئے تھے اور جن کے جو زبان حق بولنے کے لیے گونگی بن گئی تھی اللہ کے نزدیک اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ تھے زبانیں خوب چلتی تھی لیکن صحیح بات جان کے بھی نہیں کہتے تھے اور اللہ وہیں نہیں مطلب کیا وہ دیکھ نہیں رہتے سب کچھ دیکھ رہتے سب کچھ جان رہتے مگر وہ اس کا وَلِسَانَ وَشَفَتَنِ ان کے پاس زبان بھی تھی ووٹ بھی تا لیکن اس کا اخرار نہیں کر رہے تھے دوسری ایک وار مثال دی اَقَصَيُّ مِنَ السَّمَائِ فِيَ زُولَمَاتِ وَرَادُ مَرْقُن اور ایک وار سیل زوردار بارش ہو رہی اسمان سے اندھیر اچھایا وہ بجلی کڑک رہی ہو اے جلونا صاحب ہیں ہم فی ازائیں مِنَ السَّوَائِ خَدْرَا موت لوگ موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے لے رہے ہوں وَاللَّهُ مُحِيط مِلْ کَافِرِين اور ان کو لگ رہا ہو کہ چمک سے بری حالت ہو رہی اَقَادُ الْبَرْقُ وَيَقْتَفْ اَفْسَارُ ان کو لگ رہا ہو کہ چمک سے ان کے حالت بری ہو جائے گی وَإِذَا عَزْنَ مَعْلَهِمْ قَامُ وَلَا شَاءَ اللَّهُ وَلَذَا وَبِسَمْهِمْ اَفْسَارِمِ اِنَّ اللَّهُ عَلَا ان کے لگے جب ذرا سی روشنی ہوتی ہے تو وہ چل لیتے ہیں جہاں دیرہ چاہا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں تو اللہ حرب العالمین ان کو یہ بات بتا رہا ہے اچھا یہ مثال ان لوگ کے جو وہ منافق ہیں وہ لوگ ہیں جن کو آسانی میں چلنا چاہتے ہیں اور مشکل میں نہیں آیتِ قریمہ آیتِ قریمہ ختم کرنا ہم سب کر لیتے ہیں کوئی بیمار یا سلام ہو ختم فوراں کر لیتے ہیں اور کوئی بیمار اور صدقہ دینا ہو تو فوراں کہتے ہیں جا کے بکرہ مسجد میں بھی دے دو کسی یتیم کھانے میں بھی دے دو اور کھانا کی دو دے گئے فلاں جگہ بھی پہنچا دو تو یہ سب تو جتنے آسان آسان کام ہیں وہ ہم بھی کر لیتے ہیں لیکن جب بھی بات آتی ہے اس بات کی جہاں پر جسم پہ زد پڑتی ہو جہاں مال پہ زد پڑتی ہو جہاں خواہشاتیں نفس پہ زد پڑتی ہو جو مشکل لگتا ہو ہر ایک زد الگ پڑتی ہے میرا مسئلہ کچھ اور ہے آپ کا مسئلہ کچھ اور ہے آپ دیکھیں قرآن تو ہر وقت پکارتا ہے ہر طرح پکارتا ہے اسلام تو ہر طرح پکارتا ہے لیکن سچی بات یہ آپ اور میں ضرور جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کیا ہم وہی لوگ نہیں ہیں کہ جو جو باتیں میں آسان لگتی ہیں وہ وہ ہم مانتے جاتے ہیں وہ ہم کرتے جاتے ہیں جو جو باتیں مشکل لگتی ہیں وہ ہم چھوڑتے جاتے ہیں انہی کو منافق کا جاتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کوسر پہ بیٹھ کر آپ بھی کوسر پہ لارے ہوں گے اور اس کے دوسری طرف سے کچھ لوگ پکاریں گے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت کے لوگ ہیں ہم آپ سے محبت کرتے تھے ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں مگر یہ فرشتے آنے نہیں دے رہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کو آنے دو یہ میری امت کے لوگ ہیں مجھ سے محبت کرتے تھے مجھ پر جان دیتے تھے فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک کہ آپ کی امت کے لوگ ہیں آپ سے محبت کرتے تھے آپ پہ جان دیتے تھے مگر آپ کو نہیں معلوم انہوں نے کیا کیا آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلی کر دی جو چیزیں اچھی لگتی تھی وہ انہوں نے دین میں داخل کر دی تھی حالانکہ آپ کے دین میں نہیں تھی اور جو چیزیں بری لگتی تھی وہ انہوں نے دین سے نکال دی تھی حالانکہ وہ آپ کے دین میں تھی اور جو چیزیں اچھی لگتی تھی اس پہ عمل کرتے تھے جو بری لگتی تھی اس کو دین سے چھوڑ دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دوری ہو دوری ہو دوری ہو اور فرشتے جہنم بالوں کے بال گسی اٹھتے جہنم میں لے جائیں گے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہر حال میں اللہ والا بنا دے صرف آسانیوں کا مطلعشی نہ بنائیں بلکہ رب کی رضا کا تلاش کرنے والا بنائیں اور کوئی یہ مشکل کام نہیں ہے صرف دل کو سمجھانے کی ضرورتیں آئیے ہم کل فکر کے لئے اجازت دیتیجے کل ہم پھر آگے بات کریں گے دوسری والی اس حد میں کہ پھر جب اللہ رب العالمین تمام انسانوں قطاب کیا ہے تو وہ کیا ہے واقر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین کل تک لجائے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ